عالمی میڈیا جو آلریڈی بڑا کرٹیکلی ہمارے عدینہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا علیا قطری چٹا صاحب نے کیا کہا ہے اپنے ناظرین کو پہلے وہ سنا دیتے ہیں اگر میں نے آج سنو کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خود فوشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھیں میں اس قرم میں سے گزر رہا ہوں میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو موقع شہرمانیہ سوہا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں میں کہاں ہوں کہ میں کوئی الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا اور میں اپنے روزے سے یہاں صیفہ دے رہا ہوں میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے رابرپنڈی کے تیرہ ایمینے کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوا ہے لوگوں کی ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلا ہے اور آن بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیل ہی مورے لگا رہے ہیں میں ماذا چاہتا ہوں آپ نے تمام ایٹرنی آفیسر سے جو میرے باتین کام کر رہے تھے جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کام غلط کام کریں اور وہ نہیں کرنا چاہے تھے میں نے اس ملکی یا سویر کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے مجھے رابرپنڈی کے ایسر میٹی اٹھا اور انہوں نے خود کہا ہے کہ ڈیویجن میں ہارے ہوئے لوگوں کو بہت ساری جن کے لیڈ تھی ان کو ہم نے ہرا دیا اور جو جیتے ہوئے تھے ان کو ہرا دیا اور ہاروں کو جتا دیا آخر یہ معاملات کس طرف دیاتے دکھائی دے رہے ہیں جی لیاکت علی چٹھا کے جانب سے جس طرح یہ انکشافات کیے گئے ہیں وہ اور بھی بہت کچھ بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت بھی کچھ ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں اور اس وقت بھی جو ریٹرننگ افسران جو انتظامی افسران ہیں وہ اس وقت بھی وہ شاید اس پروسس کا حصہ ہیں جو وہ چیزیں اگر ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے شاید ایسا کچھ مبینہ طور پر اگر کچھ کیا جا رہا ہے تو لیاکت علی چٹھا ابھی بھی اپنے افسران کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کا علا اکار نہ بنے ان سیاستدانوں کا جنہوں نے شیروانیاں سلوارک کی ہیں اور وہ اس انداز میں اقتدار کے عوانوں میں پہنچ رہے ہیں تو جہاں ایک جانب جو عوام کی ول ہے عوام کی ان کی مرضی منشاہ جو انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے اور اس کا حصہ نہ بنے وہ انتظامی افسران تو یہ اس بات کا امکان ہے کہ مزید کچھ آوازیں جو ہیں وہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں یا آنے والے دنوں میں وہ سامنے کچھ افسران کی جانب سے آ سکتی ہیں جو لیاکت علی چٹھا جو ایک بڑے کریئر آفیسر اور ان کا ایک ماضی ہے ڈی ایم جی گروپ کے ایک بڑے برائٹ آفیسر جو افتے کریئر کی اس سٹیج پہ اس حنداز میں سسٹم سے خود کو الگ کرتے ہوئے انتشاف کر رہے ہیں تو یہ بیوروکریسی کو ہلا کے رکھ دیا ہے انہوں نے ایک اس وقت پورا جو الیکشن پروسس ہے یہ ایک انتظامی افسر ایک بڑے سینئر افسر کی جانب سے اس طرح کا رد عمل سامنے آنا اس نے الیکشن کی جو کریڈیبیلیٹی ہے اس کو بہت بڑا دچکہ لگا دیا ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا اس حوالے سے اب چونکہ یہ الیکشن کمیشن کی کریڈیبیلیٹی پر یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا دچکہ ہے ایک دھبا لگ گیا ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو اس پہ آکے بتانا ہوگا کہ ایک ایسا شخص جو راول پنڈی ڈیویجن میں اتنی بڑی تعداد میں الیکشن کو کنڈکٹ کر رہا ہے اور وہ یہ اتنا بڑا الزام ان کی جانب سے لگایا جا رہا ہے اور آخر اس الزام کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے تو اس الیکشن کی کیا ساکھ ہوگی کہ جب ایک کمیشنر جس کے ماتحت یہ تقریباً بیسیوں ریٹرننگ افسران کام کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں اس طرح انتخابی عمل آگے چلا ہے اور وہ رد عمل کے طور پر وہ ایک ایکسٹریم اپنی پوزیشن بھی بتا رہے ہیں کہ میں یہ ایک انتہائی اقدام اٹھانے جا رہا تھا لیکن ان کے بعد دونوں نے یہ سوچا اگر آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بار پھر سے اپنے ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان کو سناتے چلتے ہیں کہ لیاکتری چٹھا نے کیا انکشافات کی ہیں کہ میں نے آج سنو کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خود فوشی کرنے کی کوشش کی جائے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھیں میں اس قرب میں سے گزر رہا ہوں میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مقلب شہرمانیہ سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں ہم لوگ یہ کام برطاہ کریں کہ میں کوئی الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا اور میں آپ نے کوئی سیان ستیفہ دے رہا ہوں میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے رابرپنڈی کے تیرہ ایمینے کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوا ہے لوگوں کی ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلا ہے اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیل ہی بڑے لگا رہے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں آپ نے تمام اٹرنی آفیسر سے جو میرے ماتین کام کر رہے تھے جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کام غلط کام کریں اور وہ نہیں کرنا چاہے تھے ناظرین گفتگو آپ نے علیہ قطعی جھٹا صاحب کی ملاحظہ کی ہے عدیل اپنی باتوں کنٹینیو کیجئے گا یقیناً الیکشن کمیشن کے اوپر اور تمام تر الیکشن کی کریڈی بیلٹی پر یہ سوالیہ نشان بھی ہے دیکھیں یہ اب ہماری عدلیہ کا ایک امتحان شروع ہو گیا ایک عدلیہ کے کہنے پر ہونے والا الیکشن جس کو پکھر پر لکیر کرا دیا گیا تھا ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ الیکشن کو یعنی جو جماعت حکومت بنانے جاری ہیں وہ بھی شفاف نہیں کہہ رہی تو ایسی صورتحال میں یہ عدلیہ ایک ایسے وقت میں جب آپ سے ایک دو روز بعد اس معاملے کو ٹیک اپ کر چکی ہیں اگرچہ اس کا سکوپ بہت وسیع ہے اور اس میں ایک ایکسٹریم پوزیشن پہ جانا ایک ملک کے لیے بڑا امتحان ہے جس میں انتخابات کو کل ادم قرار دینے کی استدا کی گئی ہے لیکن یہ عدلیہ کا اس حد تک امتحان ضرور ہے کہ جو آپ کے انیشیٹیو پر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو آئینی ذمہ داری بنتی تھی اس نے اس حد تک تو ذمہ داری پوری کی کے الیکشن کروا دیئے لیکن اس انداز میں الیکشن کروا دیئے کہ اس نے پورے ملک کو کیاس میں اور ایک سیاسی انتشار کی جانب لے جانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ جس میں کوئی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس میں کوئی اس کو شفاف کہنے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی نون لیگ کی بات کریں وہ اس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں پاکستان تحریکن صاحب کی بات کریں وہ اس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں جماعت اسلامی کی بات کریں وہ اس پہ انگلی اٹھا رہی ہے یہ تو حد ہو گئی کہ جو اس نے الیکشن کو ایگزیکیوٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں الیکشن کمیشن ہوت تو گراؤنڈ پہ جا کے اس طرح ایگزیکیوٹ نہیں کر رہا ہوتا لیکن اس نے اس کے کنڈکٹ کو شفاف کنڈکٹ کو یقینی بنانا ہوتا ہے چیف الیکشن کمیشنر جو خود پاکستان ایڈنسٹریٹیو سروس کے آفیسر ہیں یہی لیاقت علی چٹھا اگرچہ ایک ڈیفرنٹ کپیسٹی میں کام کر رہے ہیں اسی گروپ کی آفیسر ہیں ساری انتظامی مشینری جو نیشے اسسسٹنٹ کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر تھے تو یہ وہ لوگ تھے جو الیکشن کو کنڈکٹ کر رہے تھے یہ جو گراس روٹ لیول پر یہ اور جو الزمات لگ رہے ہیں سارے آروس پر الزمات لگ رہے ہیں اس مرتبہ پریزائیڈنگ آفیسر پولنگ سیشن لیول کی شکایت نہیں ہے اس وقت ایک ہی شکایت ہے فارم سینٹالیس فارم سینٹالیس پروڈکٹ ہے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کی اور ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ کون لوگ تھے وہ یہی اے سی اور ڈیپٹی کمیشنر سے اور جن کے سربراہ جو ہیں ڈیویشن کے سربراہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں یہ غیر شفاف ہوئے ہیں یہ ستر ستر ہزار کی لیڈ کے لوگوں کو جو ہے وہ ہروا دیا گیا تو بنیادی طور پہ وہ عوام کے فیصلہ جو عوام نے اپنا فیصلہ سنایا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ صرف یہ ہی نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس صاحب سے متعلق بھی جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے جرم میں چیف الیکشن کمیشنر اور جو دیگر ہیں وہ بھی اس جرم میں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ شریک ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گناہ کے سریں ہم معافی مانگتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا